بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرات و خواتین السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ مطالع قرآن حکیم برائیت اللہ و طالبات دین فاؤنڈیشن کی الحمدللہ ایک پیشکش اور حصہ دوم کا آن لائن کورس کا سسلہ جاری اور تقریباً یہ کورس کا پارٹ ٹو اپنی تکمیل کے طرف جا رہا ہے کچھ کلاسز ابھی ہماری باقی ہیں آن انشاءاللہ لیسن پلانر کے مطابق ہماری کلاس سنبر ہے تیرے پنڈ لیسن نمبر 53 ہے آن انشاءاللہ ہم صورت الانشقاق کا مطالع کریں گے صورت الانشقاق کا شان نزول اس کا تعارف ربط سورت ترجمہ تشریح اور علم و عمل کی باتیں یہ سب انشاءاللہ آج کے نشیس میں ہم پڑھیں گے اور صفحہ نمبر جو کتاب کا آپ کے پاس ہے وہ 189 ون سیونٹی نائن اور 182 ون ایٹی ٹو بک ٹو پیج نمبر ون سیونٹی نائن اور ون ایٹی ٹو آج انشاءاللہ ہم سمجھیں گے آئیے آج کے لیسن کو ہم بغیرہ شروع کریں اور ہمیشہ کی طرح سب سے پہلے مقاصد مطالعہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں لرننگ آؤٹکم کین باتوں کو آج انشاءاللہ ہم سمجھیں گے چند باتیں پہلی بات قیامت کا کیا منظر پیش کیا گیا ہے نمبر دو حدیث شریف میں اس صورت کے حوادث سے کیا بتایا گیا ہے نمبر تین قیامت کے دن انسانوں کے کون سے دو گروہ ہوں گے نمبر چار دہنے ہاتھ والوں سے کون لوگ مراد ہیں دائے ہاتھ والے سیدھے ہاتھ والے کون مراد ہیں نمبر پانچ نیک لوگوں کا کیسے حساب لیا جائے گا نمبر چھے قیامت کی حولناکی سے بچنے کے لیے کیا کرنا چاہئے نمبر ساتھ اعمال نامہ پیٹ کے پیچھے سے کیوں دیا جائے گا کچھ لوگوں کا پیٹ کے پیچھے سے نامہ اعمال دیا جائے گا آخر کیوں اور آٹھوہ نکتہ دنیا ہی کو مقصد بنانے والوں کا روز آخرت کیا انجام ہوگا جو آخرت کو بھلا دیں دنیا ہی کو سب کچھ سمجھیں ان کا کیا انجام ہوگا یہ بھی صورت الانشقاق میں بات ہمارے سامنے آئیں گے اب مقاصد مطالعہ کے بات چلتے ہیں ربط سورت کی طرف اب تو آپ کو معلوم ہے کہ ربط سورت کسے کہتے ہیں پہش یہ صورت المتففین تھی اب صورت الانشقاق اس صورت سے پہلے صورت المتففین ہے جس کا اختتام اس بات پر ہوا کہ جو لو قیامت پر ایمان لانے اور حق بات قبول کرنے کی وجہ سے ایمانداروں کا مذاق اڑاتے ہیں وہ کافر ہیں قیامت کے دن انہیں ان کے عامال کی پوری پوری سزا دی جائے گی یہ آخری بات صورت متففین میں تھی صورت الانشقاق میں بتایا گیا کہ کفار جس قیامت کا انکار کرتے ہیں اس کے برپا ہوتے وقت کیا مناظر ہوں گے یہ بات صورت انشقاق میں آ رہی ہے مزید طرف یہ ہے کہ پچھلی صورت میں ذکر تھا کہ بدکاروں کے عامال سجین میں اور نیکوں کے عامال الیین میں ہوں گے اس صورت میں بتایا گیا ہے کہ خوش نصیبوں کو عامال لامے سیدھے ہاتھ میں اور بدنصیبوں کو پیر پیچھے سے دیے جائیں گے سجین میں عامال لامے بلے لوگوں کے ہوں گے اور الیین میں عامال لامے نیک لوگوں کے ہوں گے اب بتایا جارے صورت انشقاق میں جو خوش نصیب ہوں گے ان کے عامال لامے سیدھے ہاتھ میں اور جو بدنصیب ہوں گے ان کے پیر پیچھے سے ان کو نام عامال دیے جائیں گے اس کے بعد شان نزول اور تعرف کی طرف چلتے ہیں تعرف سے ہماری مراد مزامین اور موضوع ٹاپکس کیا ہیں اس صورت میں جو آئے ان کو ہم سمجھتے ہیں یہ صورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مکی زندگی کے درمیانی دور میں نازل ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص قیامت کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہے اسے چاہیے کہ صورت التکویر صورت الانفطار اور صورت الانشقاق کو پڑھ لے یہ جام ترویزی شریف کی روایت ہے اور یہ حدیث پہلے بھی ہم پڑھ چکے اس صورت کے ابتداء میں اللہ سبحانہ وتعالی نے قیامت کا منظر بیان فرمایا ہے جیسے پہلے بھی ہم نے سمجھا قیامت کے دن آسمان کے پھٹنے زمین کے ہموار کیے جانے اور زمین کے خالی ہونے کا ذکر کیا گیا ہے سب کچھ نکال کے زمین باہر ڈال دے گی اس پر آگے بات کریں گے انشاءاللہ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ انسان دنیا کی زندگی میں مشقتیں اٹھاتا ہوا بالآخر قیامت کے دن اللہ سبحانہ وتعالی سے ملاقات کرے گا مشقتیں تو بہت ہیں لیکن سب سے بڑھ کر معاملہ کیا ہے اللہ سے ملاقات ہوگی قیامت کے دن قیامت کے دن انسان دو گروہوں میں تقسیم ہوں گے نیک لوگوں کو نام اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اور ان سے آسان حساب لے کر جنت میں داخل کر دیا جائے گا یہ نیک لوگوں کا حسین انجام اللہ تعالی انہی لوگوں میں ہمیں شامل رکھے اللہ سبحانہ وتعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منکروں اور بدکاروں کو ان کی پیٹ کے پیچھے سے ان کے نام اعمال دے کر انہیں جہنم میں پھینک دیا جائے گا منکر انکار کرنے والے بدکار برے اعمال کرنے والے ان کا معاملہ کیا ہوگا پیٹ کے پیچھے سے اعمال نامہ دیا جائے گا اور ان کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا سورت کے آخر میں قرآن حکیم کو جھٹلانے والوں اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا انکار کرنے والوں کو دردناک عذاب کی خبر دی گئی ہے جھٹلانے والوں کے لیے بڑا شدید عذاب ہوگا فرما برداروں کو بے انتہا عجر کی خوشخبری دی گئی ہے کہ بہت بڑا عجر نہ ختم ہونے والا عجر ایمان لاکر نیک عمل کرنے والوں کو عطا ہوگا اللہ تعالیٰ انہی نیک لوگوں میں ہم سب کو شامل فرمائے یہ الحمدللہ شان نزول التعارف کا بیان مکمل ہوا اب چلتے ہیں سورت الانشقاق کی آیات کی تلاوت اور ترجمے کی طرف تو سب سے پہلے ہم آغاز کریں گے سورت الانشقاق اور آیت نمبر ایک تا بارہ اس وقت آپ کے ہمارے سامنے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ادھا سماء شقت جب آسمان پھٹ جائے گا وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ اور وہ اپنے رب کا حکم مان لے گا اور یہی اس پر لازم ہے وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ اور جہا زمین پھیلا دی جائے گی وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا اور اس کے اندر جو کچھ ہے وہ اسے باہر پھینک دے گی وَتَخَلَّتْ اور خالی ہو جائے گی وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ اور وہ اپنے رب کا حکم مان لے گی اور یہی اس پر لازم ہے اے انسان بے شک تو محنت کرنے والا ہے اِلَا رَبِّكَ كَدْحَمْ اپنے رب کی طرف پہنچنے تک خوب محنت کرتے ہوئے فَمُلَاقِهِ پھر تو اس سے ملنے والا ہے فَأَمَّا مَنْ اُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ تو جس کو اس کا اعمال لامہ اس کے دہنے ہاتھ میں دیا گیا فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا تو انقریب اس سے آسان حساب لیا جائے گا وَيَنْقَرِبُ الٰى اَهْلِهِ مَسْرُورًا اور وہ اپنے گھر والوں کی طرف حسی خشی واپس آئے گا وَأَمَّا مَنْ اُوْتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِ اور جس کو اس کا اعمال لامہ اس کی پیٹ کے پیچھے سے دیا گیا فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا تو انقریب وہ موت کو پکارے گا وَيَسْلَى سَعِيرًا اور وہ بھڑکتی آگ میں داخل ہوگا اگلی آیات سلط الانشقہ آیات تیرہ تا پچس اِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا بے شک وہ دنیا میں اپنے گھر والوں میں خوش تھا اِنَّهُ ظَنَّ أَلَّيَّحُورًا بے شک اس کا خیال تھا کہ وہ اللہ کے طرف واپس نہ جائے گا بلا کیوں نہیں اِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِهِ بَصِيرًا بے شک اس کا رب اس کو خوب دیکھنے والا تھا فَلَا اُقْسِمُ بِالشَّفَقُ تو مجھے قسم ہے شام کی سرخی کی وَالْلَيْلِ وَمَا وَسَقُ اور رات کی اور ان چیزوں کی جن کو وہ سمیٹ لیتی ہیں وَالْقَمَرِ اِذَبْتَسَقُ اور چاند کی جب وہ پورا ہو جائے لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَمْ طَبَقُ تم ایک حالت سے دوسری حالت پر ضرور پہنچو گے فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ پھر انہیں کیا ہو گیا ہے کہ وہ ایمان نہیں لاتے وَإِذَا قُرِيَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ اور جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے تو وہ سجدہ نہیں کرتے اچھا یہاں لکھا ہے سجدہ اس آیت کو جب ہم تلاوت کر رہے ہیں سنیں تو سجدہ کرنا لازم ہو جاتا ہے البتہ علماء نے ایک بات بیان فرمائی اگر لائف ہم سنیں کسی مجلس میں بیٹھ کے تو سجدہ لازم ہو جاتا ہے اسی طرح ٹیلیوجن پر یہ کسی انٹرنیٹ پر ہم کوئی پروگرام سن رہے ہیں اگر وہ لائف ٹیلی کاسٹ ہو رہا ہو تو علماء فرماتے ہیں کہ سجدہ لازم ہو جاتا ہے ایک رائے ہے کہ اگر ریکارڈڈ پروگرام ہو جیسے کہ ہمارے ریکارڈڈ پروگرام ہے تو اس پر واجب نہیں ہوتا لازم نہیں ہوتا ادا کر لیں تو اچھی بات ہے ادا کر لینا چاہیے میں بھی اس ریکارڈنگ کے بعد سجدہ ادا کروں گا آپ بھی ادا کر لیجئے گا انشاءاللہ آگے چلتے ہیں بلکہ جنہوں نے کفر کیا وہ جھٹلاتے ہیں واللہ اعلم بما یعون اور اللہ اس کو خوب جانتا ہے جو وہ دلوں میں چھپاتے ہیں فبشرہم بعذاب علیم تو آپ انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری دیجئے اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے لَهُمْ عَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ ان کے لیے نا ختم ہونے والا عجر ہے یہ صورت الانشقاق الحمدللہ اس کی آیات کا تلاوت کا احتمام اور ترجمہ کا احتمام ہوا اب آئے یہ صورت کی آیات کی تشریح کی طرف چلتے صورت الانشقاق آیت نمبر ایک بسم اللہ الرحمن الرحیم اِذَا السَّمَاءُمْ شَقَّت جب آسمان پھٹ جائے گا قیامت کے دن کا حال آسمان پھٹ جائے گا یہ آیت متشابہات میں سے ہے یعنی اس کے حقیقی معنی اللہ سبحانہ وتعالی اور اس کے بتانے سے اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں یہ اللہ سبحانہ وتعالی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ایک راز ہے بہرحال آج جو آسمان نہائیت مربوط نظر آ رہا ہے اور اس میں کوئی رخنا نظر نہیں آتا قیامت کے دن آسمان پھار دیا جائے گا جیسے کہ سرط النبا آیت عمر انیس میں کہا گیا کہ آسمان دروازے دروازے ہو جائے گا اس کی اصل کیفیت ہم نہیں جانتے اس بات کو متشابہات کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہی کے علمے ہیں لیکن قیامت کے دن آسمان پھٹے گا ہمارا اس بات پر ایمان کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن حقیق میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے آیت نمبر دو وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ اور وہ اپنے رب کا حکم مان لے گا اور یہی اس پر لازم ہے آسمان کے پھٹ جانے کی وجہ اُزْنِ اللہ سبحان و تعالیٰ آسمان کو پھٹ جانے کا حکم فرمائے گا جسے وہ پورا کرے گا پوری کائنات میں زمین و آسمان سب اللہ تعالیٰ کے حکم کے پابند ہیں حکم ہوگا اور آسمان پھٹ جائے گا قیامت کے دن آیت نمبر تین وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ اور جب زمین پھیلا دی جائے گی زمین کے پھیلائے جانے سے مراد یہ آیت متشابہات میں سے ہے یعنی اس کے حقیقی معنی اللہ سبحان و تعالیٰ اور اس کے بتانے سے اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے ہیں یہ اللہ سبحان و تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ایک راز ہے بہرحال قیامت کے دن زمین کو کوٹ کوٹ کر برابر کر دیا جائے گا بلکل کوٹ کوٹ کر برابر کر دی جائے گی جیسے کہ صلوط الفجر کی آیت امبر اکیس میں بیان کیا گیا ہے صلوط الفجر کچھ دنوں بعد ہم انشاءاللہ اسی کورس میں پڑھیں گے لیکن زمین کوٹ کوٹ کا بلکل برابر کر دی جائے گی یہ بھی اصل کیفیت اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے آیت امبر چار وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ اور اس کے اندر جو کچھ ہے وہ اسے باہر پھینک دے گی اور خالی ہو جائے گی قیامت کے دن زمین کا حال جو کچھ زمین کے اندر ہے اسے باہر نکال کر خالی ہو جائے گی مردے ہیں تو ان کو نکال دے گی باہر سورہ زیزال میں ہم نے پڑھا تھا خزانے تو ان کو نکال کر باہر ڈال دے گی بلکل خالی ہو جائے گی زمین آیت نمبر پانچ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ اور وہ اپنے رب کا حکم مان لے گی اور یہی اس پر لازم ہے زمین کے پھیل جانے کی وجہ اس دن اللہ سبحان و تعالی زمین کو پھیل جانے کا حکم فرمائے گا جسے وہ پورا کرے گی زمین کے نشیب و فراز برابر کر کے اسے ایک بڑا میدان بنا دیا جائے گا تاکہ اس میدان حشر میں تمام انسانوں کو جمع کر کے ان کا حساب لیا جا سکے نشیب و فراز اونچائی نہیں چائی بلکل اس کو برابر کر کے میدان بنا دیا جائے گا اور یہی زمین پر حشر برپا ہوگا سارے انسانوں کو روز قیامت کھڑا کیا جائے گا اور ان کا حساب لیا جائے گا اللہ تعالی ہم سب کے حساب کو آسان فرمائے آیت نمبر چھے اے انسان بے شک تو محنت کرنے والا ہے اپنے رب کی طرف پہنچنے تک خوب محنت کرتے ہوئے پھر تو اس سے ملنے والا ہے یہ آیت نمبر چھے کا ترجمہ تشریح کے حوالے سے پہلا نکتہ انسان کا بیان کیا بیان ہے انسان کے بارے میں انسان مشقت اٹھاتے اٹھاتے بالآخر اللہ سبحان و تعالی سے ملاقات کرنے والا ہے انسان کی محنت کرنے سے مراد وہ محنت جو انسان دنیا کمانے یا آخرت بنانے کے لئے زندگی بھر کرتا ہے دنیا میں پیٹ پالنا ہے گھر گھر ہستی کے معاملات کو نمٹانا ہے ماں باپ ہے تو اولاد کی پرورش کرنے اس میں مشقت تو ہیں کمانے کے لئے مشقت تو ہیں ایکزیمز کی مشقت تو ہیں لیکن سب سے بڑا محنت کا معاملہ کہاں ہونا چاہیے مرنے کے بعد دوبارہ زندگی ہے آخرت کی ہمیشہ کی زندگی یہ ساری محنتیں جو ہو رہی ہیں دنیا کے لئے آخرت کے لئے ان سب کے بعد بہرحال بندے کو اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے قیامت کے دن یہ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہے آیت نمبر ساتھ فَأَمَّا مَنْ اُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهُ تو جس کو اس کا عامال نامہ اس کے دہنے ہاتھ میں دیا گیا نام عامال دیے جانے کا ذکر نام عامال دہنے ہاتھ میں دیے جانے کا ذکر دہنہ ہاتھ سیدھا ہاتھ دہنے ہاتھ والوں سے مراد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فرما بردار اور آخرت میں کامیاب رہنے والے جو دنیا میں ایمان پر رہے نیک عامال کرتے رہے آخرت کی فکر جنہوں نے کی وہ کامیاب ہوں گے ان کا نام عامال ان کے دائیں ہاتھ میں عطا ہوگا آیت نمبر آٹھ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابَيْا سِیْرَوْا تو انقریب اس سے آسان حساب لیا جائے گا نام عامال دانے ہاتھ میں دیے جانے والوں کا حساب آسان حساب لیا جائے گا اللہ تعالیٰ ہم سب کے حساب کو آسان فرمائے ہے تو بڑا مشکل معاملہ اس حوالے سے ایک حدیث مبارک میں ذکر آتا ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ آسان حساب کیا ہے تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ عائشہ نہ اللہ کھولے نہ اللہ پوچھے کیا مطلب نہ بندے کے عامال نامے کو کھولا جائے نہ اسے پوچھا جائے اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا جس سے پوچھا گیا وہ تو مارا گیا اللہ نے اگر سوال کر لی تم نے یہ کیوں کیا یہ کیوں نہ کیا وہ تو مر گیا وہ تو ناکام ہو جائے گا تو آسان حساب کیا ہے اللہ نہ کتاب کھولے نہ سوال کرے یہ جامع ترمیزی شریف کی حدیث ہے اور حدیث میں حضور علیہ السلام نے دعا بھی سکھائی اللہم حاسبنی حسابیں یسیرا اے اللہ میرے حساب کو آسان فرما اگلی آیت سورہ انشقا کی آیت مر نو وَيَنْ مُقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورَ اور وہ اپنے گھر والوں کے طرف حسی خوشی واپس آئے گا دہنے ہاتھ میں نام عمال دیے جانے والوں کا مزید بیان نام عمال دہنے ہاتھ میں دیے جانے والے حسی خوشی اپنے گھر والوں کے طرف لوٹیں گے کون سے گھر والے جو جنتی ہوں گے جو دنیا میں ایمان پر رہے جنہوں نے نیک عمال کیے آخرت کی فکر کی وہ جنتی ہوں گے ان کی طرف لوٹے گئے جنت والا تو گھر والے ایمان پر ہو نیک عمال پر ہو اللہ تعالی جنت میں انہیں جمع فرمائے گا اللہ ہمارے گھرانوں کو ہم سب کو جنت الفردوس میں جمع فرمائے اگلی آیت سورہ انشقا کی آیت مردس وَأَمَّا مَنْ اُوْتِيَ كِتَابَهُ وَرَوْا غَهْرِ اور جس کو اس کا عمال لامہ اس کی پیٹ کے پیچھے سے دیا گیا نام عمال دیے جانے کا ذکر پیٹ کے پیچھے سے نام عمال دیے جانے کا ذکر کیا گیا ہے کیونکہ مجرم اپنا بائیں ہاتھ پیٹ کے پیچھے چھپائے ہوں گے تاکہ ان کا نام عمال بائیں ہاتھ میں نہ تھمایا جائے لیکن انہیں پیٹ کے پیچھے سے نام عمال ان کے بائیں ہاتھ میں تھما دیا جائے گا پہلے دائیں ہاتھ والے تھے اب مجرمین کا بیان بائیں ہاتھ والے تو بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا لینا نہیں چاہیں گے اپنا ہاتھ پیچھے کریں گے تو پیچھے سے ان کو پیٹ کے پیچھے سے بائیں ہاتھ میں ان کا نام عامال تھما دیا جائے گا یہ جہنم والے ہوں گے اللہ تعالیٰ ان میں ہونے سے ہم سب کی حفاظت فرمائے آیت 11 فَسَوْ فَيَدْعُوْ ثُبُورَا تو انقریب وہ موت کو پکارے گا پیٹ کے پیچھے سے نام عامال دیے جانے والوں کا حال وہ موت کو پکارے گا موت آ جائے تو ساری مشکل تو ختم ہو جاتی نا آج دنیا کی مثال لے کوئی بیمارے موت آئے گی بیماری ختم کوئی تکلیف میں موت آئے گی تکلیف ختم تو کل یہ مجرم کیا چاہیں گے ہمیں موت آ جائے تاکہ جہنم کا عذاب نہ ملے تاکہ ہمیں تکلیف نہ ملے آیت 12 وَيَسُلَىٰ سَعِيرَ اور وہ بھڑکتی آگ میں داخل ہوگا پیٹ کے پیچھے سے نام عامال دیے جانے والوں کا انجام ایسے شخص کا کیا حال ہوگا وہ جہنم میں جھونک دیا جائے گا اسے جھلسایا جائے گا آگ میں جلایا جائے گا اَسْتَغْفِرُ اللَّهُمَ اَجِرْنَا مِنَمْ نَارَ اَيْا اللَّهُمْ سَبْ کو آگ کے عذاب سے محفوظ فرماؤ آیت 13 اِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا بے شک وہ دنیا میں اپنے گھر والوں میں خوش تھا مجرموں کی برائی کا بیان نمبر ایک یہاں پہلی بات آ رہی دنیا میں اپنے گھر والوں میں مگن تھے یعنی اللہ سبحانہ وتعالی اور آخر سے غافل تھے یہ دنیا میں جو گھر والے تھے وہاں کا بیان غفلت تھیں نمازیں ضائع ہو رہی تھیں اور نماز کا کافر تو نماز کو مانتا ہی نہیں ہے لیکن کفر پہ تھے شرک پہ تھے گناہوں میں تھے نافرمانیوں میں تھے دنیا کے مذہ اڑا رہے تھے غفلت میں تھے یہ دنیا میں جو گھر والے تھے ان کے درمیان میں اس شخص کا حال کہ دنیا میں رہ کر غفلت میں پڑے رہے ہیں استغفراللہ آیت 14 اِنَّهُ غَنَّ أَلَّنِ يَحُور بے شک اس کا خیال تھا کہ وہ اللہ کی طرف واپس نہ جائے گا مجرموں کی برائی کا مزید بیان دوسری برائی کیا ہے آخرت کے منکر تھے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس لوٹ کر جانا ہی نہیں یہ بات سورہ متففین میں بھی تھی ناپل کی کمی کیوں ہو رہی تھی آخرت کا خیال ہی نہیں ادھر بھی کیا بیان ہے دنیا میں مذہب میں لگے رہے غافل بنے رہے کیوں آخرت کا یقینی نہیں ہے اس لئے گناہوں کے اندر مبتلا رہے آیت 15 بَلَا اِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِهِ بَصِيرَ کیوں نہیں بے شک اس قرب اس کو خوب دیکھنے والا تھا اللہ سبحان و تعالیٰ کا مجرموں کے بارے میں فرمان اللہ سبحان و تعالیٰ انہیں خوب دیکھ رہا تھا تاکہ انہیں ان کے کیے کی پوری سزا دی جائے یہ نہیں تھا کہ کچھ پتہ ہی نہیں اللہ تعالیٰ کو معاذ اللہ نا اللہ خوب دیکھنے والا تھا دنیا میں پکڑ نہیں ہوئی کیونکہ دنیا میں عمل کا موقع اور نتیجہ آخرت میں ہے اللہ خوب دیکھ رہا تھا ان مجرموں کو ان کی کیا حرکتیں تھیں آج آخرت میں اس کا نتیجہ ان کے سامنے جہنم کے عذاب کی صورت میں ہے آیت امبر سولہ فَلَا أُقُسِعُ بِالشَّفَقُ تو مجھے قسم ہے شام کی سرخی کی آیت میں اللہ سبحان و تعالیٰ کا قسم ذکر فرمانا کس بات کی قسم اللہ نے ذکر فرمائی شام کی سرخی کی جب یہ سورج غروب ہونے کا وقت آتا ہے تو اس آسمان سرخ سرخ محسوس ہوتا ہے اس شام کی سرخی کی اللہ تعالیٰ نے قسم بیان فرمائی علمی بات اللہ سبحان و تعالیٰ کو اپنی کسی بات کی تصدیق کے لیے قسم فرمانے کی ضرورت نہیں ہے یہ بات پہلے بھی ہم پڑھ چکے پھر دہرا رہے ہیں لیکن قرآن حقی میں اللہ سبحان و تعالیٰ نے مختلف چیزوں کی جو قسمیں فرمائی ہیں وہ اول تو عربی زبان کی فساحت و بلاغت کا ایک اسلوب ہے فساحت و بلاغت بہترین انداز سے گفتگو کا معاملہ جس سے کلام میں زور اور تاثیر پیدا ہوتی ہے دوسرے جن چیزوں کی قسم فرمائی گئی ہے ان پر اگر غور کیا جائے تو وہ اس دعوے کی دلیل ہوتی ہے جو ان قسموں کے بعد مذکور ہوتا ہے یعنی ذکر کیا جاتا ہے یہ بات بھی ہم نے پہلے سمجھی تھی تیسرا بات میں آنے والی بات کی عظمت اور احمیت ظاہر کرنے کیلئے قسم فرمائی جاتی ہے تو قسم بیان فرما کر زور اور تاقید پیدا کی جاتی ہے احمیت بیان کی جاتی ہے یہ نکتہ پہلے بھی ہم سمجھ چکے ہیں آیت میں سطرہ واللیلی وما وسق اور رات کی اور ان چیزوں کی جن کو وہ سمیٹ لیتی ہے آیت میں اللہ سبحانہ وتعالی کا مزید قسم ذکر فرمانا پہلے شام کی سرخی کی تھی اب کیا ہے رات کی اور ان چیزوں کی جنہیں وہ سمیٹ تھی ہے ان تمام چیزوں کی اللہ تعالی نے قسم بیان فرمائی آیت نمبر اٹھارہ اِذَبْتَسَقُ اور چاند کی جب وہ پورا ہو جائے آیت میں اللہ سبحانہ وتعالی کا مزید قسم ذکر فرمانا اب کیس بات کی قسم ہے چاند کی جب وہ پورا ہو جائے یعنی چودوی کے چاند کی شروع کی تاریخوں کا چاند پتلا ہوتا ہے باریک آخر کی تاریخوں کا ہوتا ہے باریک مکمل کب ہوتا ہے دکھائی دیتا ہے چودوی کا چاند ایسے بہت سی جگہ چودوی کے چاند کے حفاظ اسمال ہوتے ہیں تو اس چاند جو مکمل ہو جائے اس کی قسم اللہ تعالی نے بیان فرمائی آیت نمبر انیس لَتَرْكَبُنَّ تَبَقَنْ عَمْ تَبَقُ تم ایک حالت سے دوسری حالت پر ضرور پہنچوگے اللہ سبحانہ وتعالی کی طرح سے ایک حقیقت کا بیان تم درجہ بدرجہ ایک حالت سے دوسری حالت میں پہنچوگے چاند باریک ہوتا ہے بڑھتے 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 مکمل ہو جاتا ہے اور پھر گھرتے 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 باریک ہو جاتا ہے ایک حالت سے دوسری حالت تم بھی آج کوئی بچپن کوئی جوانی کو بڑھا پا بلاکر ختم ہو جانا ہے اور کہاں پہنچنا ہے اللہ سبحانہ وتعالی کی حضور حاضر ہونے قیامت کے دن تَبَقَنْ عَمْ تَبَقْ سے مراد تَبَقَاتْ يَتَهْدَرْتَهْ یعنی انسان اپنی تخلیق کی ابتداء سے امتحا تک کسی وقت بھی ایک حال پر نہیں رہتا بلکہ اس پر انقلابات یا تبدیلیاں آتی رہتی ہیں بچہ ہے پھر لڑکپن جوانی اور پھر ادھیر عمر پھر بڑھا پہ انقلاب اور تبدیلیاں آتی رہتی ہیں تو ایک بہت بڑی تبدیلیاں آئے گی تمہیں موت بھی آ جائے گی اور مرنے کے بعد دوبارہ زندگی آتا ہوگی اور اللہ کے سامنے حاضری ہوگی آیت نمبر بیس فما لہم لا یؤمنون پھر انہیں کیا ہو گیا ہے کہ وہ ایمان نہیں لاتے آیت میں حیرت کا اظہار ہے کافروں پر کہ وہ ایمان کیوں نہیں لاتے اللہ کے قدرتوں کا اظہار ہو رہا ہے نبی اکرم علیہ السلام حق پیش کر رہے ہیں آخرت کے دلائل ان کے سامنے ہیں مگر آخر کیا بات ہے کہ ایمان نہیں لاتے یہ کفار آیت نمبر اکس وَإِذَا قُرْيَ عَلِيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ اور جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے تو وہ سجدہ نہیں کرتے اس آیت پر سجدہ لازم تفصیل ہم پہلے آپ کے سامنے بیان کر چکے ہیں جب ہم نے شروع میں اس آیت کی تلاوت و ترجمہ کو آپ کے سامنے پیش کیا تھا اب تشریح آیت میں حیرت کا اظہار جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے تو سجدہ کیوں نہیں کرتے اتنا عظیم کلام رب کائنات کا جھکتے کیوں نہیں حق قبول کیوں نہیں کرتے اللہ کا حکم کیوں نہیں مانتے علمی بات قرآن حکیم میں بعض آیات آیات سجدہ کہلاتی ہیں جن کی تلاوت کرنے یا سننے پر سجدہ کرنا واجب ہو جاتا ہے یعنی لازم یہ آیت بھی ان آیات سجدہ میں سے ایک ہے جیسے کہ پہلے آپ کو ہم نے ذکر کیا آیت 22 بلکہ جنہوں نے کفر کیا وہ جھٹلاتے ہیں کافروں کے جرم کا ذکر وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کو جھٹلاتے ہیں یعنی قرآن اور آخرت میں دوبارہ اٹھائے جانے کو نہیں مانتے وہی بات ہے مستقل کی آخرت کا انکار کر رہے ہیں آیت نمبر تیس واللہ اعلم بما یعون اور اللہ اس کو خوب جانتا ہے جو وہ دلوں میں چھپاتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی کی صفات کا بیان اللہ سبحانہ وتعالی سینوں کے رازوں سے بھی واقف ہے ہر بات وہ اللہ سبحانہ وتعالی خوب جانتا ہے اقوال بھی اعمال بھی اور سینوں کے راز و نیت ارادے کیا ہیں اندر کیا چھپا ہے اللہ سب کچھ جانتا ہے آیت نمبر چوبیس فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ عَلِيمٍ تو آپ انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری دیجئے کفار کو خوشخبری کس بات کی؟ دردناک عذاب کی یہ خوشخبری عجیب لگ رہے نا ہاں یہ ان کی زلت میں اضافہ ہے ایڈنگ ٹو دی انجری والی بات ہے انگلش میں کیا مطلب ان کے لئے کچھ ہے بھی تو بس خوشخبری ہے دردناک عذاب کی یہ ان کی کفار کی زلت میں اور اضافہ کا باعث بنے گی بات آیت نمبر پچیس اگلی اور آخری آیت ہے سور انشقاق کی آیت نمبر پچیس اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرٌ مَمْنُونَ مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے ان کے لئے ناختم ہونے والا عجر ہے آیت میں مذکور خوشخبری کفار کے لئے خوشخبری دردناک عذاب کی لیکن یہاں خوشخبری ہے نیک لوگوں کے لئے یہ خوشخبری ان کے لئے ہے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کی اللہ تعالیٰ انہی میں ہمیں شامل فرمائے اہل ایمان کو خوشخبری کیا دی جا رہی ہے ناختم ہونے والے عجر کی خوشخبری دی گئی جنت میں ہمیشہ رہیں گے اور عجر ان کا ہمیشہ رہے گا اور نعمت میں ہمیشہ وہ رہیں گے اللہ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرمائے الحمدللہ صورت الانشخاق کا بیان مکمل ہوا اب آخر میں ہمیشہ کی طرح علم و عمل کی باتیں دس نکتے آج میں ہم آپ کے سامنے رکھیں گے پہلا نکتہ قیامت کا دن انتہائی ہولناک ہوگا ہمیں اس دن کی ہولناکی سے بچنے کی تیاری کرنی چاہیے صورت الانشخاق آیات ایک تا پانچ اصل موضوع مستقل ان صورتوں میں آرہے آخرت کی فکر تیاری کرو نمبر دو ہر انسان کی اللہ سبحانہ وتعالی سے ملاقات ہو کر رہے گی آیت نمبر چھے دنیا میں جو کس ہے سو ہے یہ مشکقتیں ہیں سو ہیں لیکن بالاخر اللہ سے ملاقات ہونی ہے نمبر تین قیامت کے دن نیک لوگوں کو ان کا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا آیت نمبر ساتھ چوتا نکتہ ہے نیک لوگوں سے آخرت میں آسان حساب لیا جائے گا آیت نمبر آٹھ اللہ تعالی ہم سب کے حساب کو آسان فرمائے پانچمہ نکتہ قیامت کے دن برے لوگوں کو ان کا اعمال نامہ پیٹ کے پیچھے سے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا آیت نمبر دس میں بات آئی اس برے انجام سے اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے چھتا نکتہ علم و عمل کی باتیں کے حوالے سے قیامت کے دن کفار موت کو پکاریں گے مگر انہیں موت نہ آئے گی اور وہ جہنم میں ڈالے جائیں گے آیات گیارہ اور بارہ اللہ تعالی ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ فرمائے ساتھوہ نکتہ دنیا کی زندگی میں مگن رہنا اور آخرت کو بھول جانا جہنم میں لے جانے کی وجوہات ہیں آیات تیرہ اور چودہ میں یہ بات آئی تھی آٹھوہ نکتہ اللہ سبحان و تعالی ہمارے عامال سے خوب واقف ہے آیت نمبر پندرہ میں یہ بات آئی نوہ نکتہ کفر کرنے والوں اور حق کو جھٹلانے والوں کے لیے دردناک عذاب ہے آیات بائیس تا چوبیس میں یہ بات آئی اور سورہ شقاق کے حوالے سے علم و عمل کی باتوں کے زیل میں دسوہ اور آخری نکتہ ایمان لانے اور نیک عامال کرنے والوں کو ایسا عجر ملے گا جو کبھی ختم نہ ہوگا آیت نمبر پچیس میں بات ہمارے سامنے آئی اللہ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرمائے الحمدللہ سورہ شقاق کا بیان مکمل ہوا اگلی کلاس میں اگلی لیسن پھر آپ سے ملاقات کریں گے انشاءاللہ و آخر دعوان ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ